السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پر میری نظروں سے ایک خبر گزری اور ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس کا تعلق یوپی کے بجنور دھامپور کے قریب ایک گاؤں سے ہے خبر میں یہ دکھایا اور بتایا گیا ہے کہ ایک بہو کو سسرال والوں نے گھر میں انٹری اس لیے نہیں دی گھر میں داخلہ اس لیے نہیں دیا اس لیے کہ اس نے دوبارہ اسے لڑکی کو جنم دیا تھا اس کے یہاں دوبارہ لڑکی کی ولادت اور پیدائش ہوئی میں یہ خبر سن کر اور یہ ویڈیو دیکھ کر سکتے میں آ گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ ہائے مسلمان تو آج بھی ساڑھے چودہ سو سال پہلے گی جو جہالت والی تہذیب تھی اور نظریہ اور سوچ تھا اسی کے ساتھ تو آج بھی زندگی گزار رہا ہے اور جس نظریہ اور سوچ اور تصور کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر زمین میں دفن کر دیا تھا اور اس زمانے کے جو تہذیب اور کلچر تھی کہ لڑکیوں کی پیدائش کو معیوب اور برا سمجھا جاتا تھا اور ان کے پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا آج ساڑھے چودہ سو سال پہلے ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان کی وہی سوچ ہے وہی تصور ہے جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا تھا خدا کے لئے تھوڑے سے تو ہوش کے ناکون لیں آپ یہ کیا کر رہی ہیں سماج اور معاشرے کو کیا آئینہ دکھا رہی ہیں کہ جس نبی نے لڑکی کی ولادت باسعادت کے فضائل ویان فرمائیں اور جس نبی کا خاندان ہی لڑکی سے چلا آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی بیٹا زندہ نہیں رہا آپ کی نسل ہی باقی رہی ہے لڑکی کی وجہ سے آج اسی نبی کے امتی مسلمان عبداللہ عبدالرحمن محمد حسن یہ اور وہ نام رکھنے والے لڑکی کی پیدائش اور ولادت کو اتنا معیوب منحوس اور گندہ اور غلیظ تصبر کر رہے ہیں کہ لڑکی کی ولادت ہونے پر وہو کو سسرال والے گھر میں انٹری نہیں دے رہے ہیں یہ کیا نظریہ ہے کیا لڑکے کا پیدا کرنے والا خدا الگ ہے یہ لڑکی کے پیدا کرنے والا اللہ الگ ہے دونوں کو ایک ہی پیدا کرنے والا ہے اگر وہ کسی کے حق میں لڑکی پیدا کر رہا ہے اور کسی کو لڑکی سے نواز رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے کیا آپ اس بہو کو گھر سے نکال کر یا اسے کو گھر میں داخلہ نہ دے کر رب سے پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو ایک واقعہ ہے ہمارے سماج اور معاشروں میں ہزارے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جہاں سسرال والے بہو پر اس لئے تشدد کرتے ہیں اس لئے ظلم کرتے ہیں اس لئے کہ ان کے گھر میں لڑکی کی بلادت ہوئی ہے ان کی بہو نے لڑکی کو جنم دیا ہے خدا کے لئے اس نظریے سے باز آئیں اور یاد رکھیں حکیم یہ بات کہتے ہیں اطبع اور ماہرین تو یہ بتاتے ہیں کہ لڑکی کی پیدائش میں لڑک بہو کا اور بیوی کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ بچے کی بلادت کے سلسلے میں جو ان کی حکمت بتلاتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ میں سے جس کا پانی غالب آ جاتا ہے اسی کی نسل سے بچہ پیدا ہوتا ہے اب اگر تیرے شوہر اب اگر مرد کا پانی غالب نہ آئے اس کے اندر مردانگی نہ ہو اس کے اندر مردانگی کی کمزوری ہو تو پھر اس میں قصور عورت کا تو نہیں ہے نا اس میں قصور تو اس مرد کا ہے اپنا علاج اس کو کرانا چاہیے نہ یہ کہ اپنا جرم وہ مرد پر تھوپے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت پیدائش بتایا ہے اور لڑکی کی پرورش اور پیدائش پر فضائل بیان فرمائے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس شخص سے کہ یہاں دو لڑکی ہوئی اور اس نے ان لڑکیوں کی اچھی طرح پرورش کری اس نے سلوک کا معاملہ کیا اور ان کی بلوغت کے بعد ان کا کہیں نکاح کر دیا اور ان کے شوروں کو ان کا حوالے کر دیا تو وہ باب جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کر کے ان کے شوروں کو ان کے حوالے کیا ہے اس نے سلوک اور پیار اور محبت کے ساتھ تربیت کر کے ان کے سسران والوں کو دے دیا ہے وہ اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں روز قیامت یوں ہوں گے برابر میں کھڑے ہوں گے حضور یہ فضیلت بیان فرما رہے ہیں لڑکی کی پیدائش اور پیدائش کے بعد تربیت تربیت کے بعد پرورش ان تمام چیزوں کو کرنے والے کی اور آج ایک ہی مسلمان ہیں جو اسی نظریہ کے ساتھ جی رہا ہے اسی سوچ کے ساتھ جی رہا ہے خدا کے لیے اس گندی اور غلی سوچ سے بات آئیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو لڑکی دے کر خوش ہے تو آپ اس پر راضی رہیں اور اگر وہ آپ کو لڑکے ہی دے کر خوش ہے لڑکی نہیں دے رہا تو اس پر بھی خوش رہیں اللہ کے فیصلے پر اوبجیکشن اٹھا کر کہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب بالکل نہ کریں اور ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں جن گھروں میں بہت سارے گھروں میں بیویوں کے ساتھ اور بہووں کے ساتھ صرف اس معاملے کو لے کر تشدد کیا جاتا ہے اور ان کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے ہمیں اس نظریہ اور سوچ سے باہر آنی چاہیے اور اپنے گھر کی بہووں کی عزت اور اکرام کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اپنے گھر میں اپنے گھر کی کو رکھتی ہے سادھی کو رہا اس کا نام پردین ہے سانس سال سے وہی لڑکی ہے گھر کے باہر کو نکالا ہے گھر کے باہر میں بچوں کا کا نکالا کے لڑکی جو ہیں گھر سے نکال لڑکا لڑکی جب بھرکنڈا